ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل جے اے راہ حق میں آپ کا استقبال ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار سن رہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں نحمدہو و نصلح علی رسولہ الكریم آج کی اس ویڈیو کلپ کا تعلق وضو سے ہے کہ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وضو سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا سنت کے خلاف ہو رہا ہے اور وضو ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ وضو کے اندر چار فرض ہوتے ہیں اور باوضو رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے یعنی کہ شیعاتین اور جنات وغیرہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی پوری حفاظت فرماتے ہیں ایمان بھی کامل لہتا ہے ایمان بھی بڑھتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آواز سن رہے تو ان کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ باوضو رہتے تھے انہوں نے فرمایا کہ میرا وہ عمل ہے کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور فوراں دو رکعات نواز تحییت الوضو پڑتا ہوں یہ اتنا مبارک عمل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باوضو رہنے والا بنا دے وضو کے اندر چار فرض ہوتے ہیں پہلا فرض یہ ہے پیشانی کے والوں سے تھوڑی کے نیچے تک تھوڑی تک یہ ہے اور تھوڑی کے نیچے تک یہ ہے نیچے یہ نیچے تک ایک کان کی لاؤ سے دوسرے کان کی لاؤ تک پورا چہرہ دھونا دوسرا فرض وضو کا یہ ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت کیا ہے یہ کونی سمیت ہے یعنی کہ اس ہڈی سے آگے اور یہ کونیوں تک ہے تو کونیوں تک نہیں بلکہ سمیت ہیں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ دو فرض ہو گئے تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ مسا ہو گیا چوتھائی سر کا یہ چوتھائی سر کا مسا ہو گیا یہ تین فرض ہو گئے اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پیر دھونا ٹخنوں تک نہیں بلکہ ٹخنوں سمیت دھونا اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ ٹخنوں تک نہیں ہے ٹخنوں سمیت ہے یعنی کہ پیر سے اوپر جو تلہ ہوتا ہے اور جو ہماری نیچے والی پنڈلی ہوتی ہے اس میں ایک ہڈی ہے اس سے اوپر تک پیر کا دھونا یہ فرض ہیں عزیزو یہ چار فرض ہیں ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا اس چیز کا ہم خیال رکھیں ان چار فرض کو اس طریقے سے پورا کریں لیکن اگر اس کے اندر جو سنتیں ہیں مثال کے طور پر وضو کی تہرہ سنتیں ہیں اور تہرہ سنتوں میں سے ایک سنت چھوٹ گئی تو وضو ہمارا ہوتا جائے گا لیکن مکمل سواب جس کے اندر ہے وہ نہیں ہوگا تو آج کا تعلق جو ہمارا ویڈیو کا تھا وہ وضو کے فرائض کے تعلق سے ہے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے وضو کی سنتوں کے تعلق سے ایک ویڈیو کلپ بنا کر اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ادارے کو مضبوط کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے